بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے سامنے ایک نیٹ کی امبریلا فراک لے کے آئی ہوں پانچ سے چھ سال کی بچی کی ہے پارٹی ویئر بھی ہے شادی بیا پہ بھی پہنی جا سکتی ہے تو یہ دیکھیں تھوڑی پہلے میں آپ کو اس کی لکھ دکھاؤں اس طرح سے اب چلتے ہیں اس کے فیبرک کی طرف تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے اس کا میں نے فیبرک کونسا چوز کی ہے یہ دیکھیں نیٹ کا فیبرک ہے نیٹ فیبرک ہے تھوڑے ڈیزائننگ والی اور اس کے اوپر ہی یہ پارا ہے سلور کلر میں ہے ویڈیو میں شاید آپ کو نہ سمجھ آئے لیکن یہ سلور کلر کا یہ پارا اس میں لگا ہوا ہے یہ نیٹ کے اوپر ایسے ہی میں نے یہ فیبرک لیا ہی ایسے تھا جس کے اوپر یہ پارا لگا ہوا تھا آل ریڈی لائٹ فروزی کلر کی ہے سی گرین سا فروزی کلر ہوتا ہے یہ وہ کلر ہے اس کا جو انر ہے وہ میں نے شمو سلک کا لی ہے جب بھی آپ کسی فروک وغیرہ کا انر لیں سلک سادہ سلک نہ لیں کیونکہ وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے جو شمو سلک ہے یہ بہت پائیدار ہوتی ہے اور لائٹ ویٹ ہوتی ہے فروک وغیرہ کے نیچے لگانے کے لیے یہ بہت اچھا فیبرک ہے تو میں نے اس کے نیچے شمو سلک ہی استعمال کی ہے اچھا یہ تھا اس کا فیبرک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ چلتے ہیں اس کی ڈیزائننگ کی طرف تو یہ دیکھیں اس میں نیٹ میں جو پارا یوز ہوا ہے وہ سلور کلر کا ہے یہ نظر آ رہے ہیں تو سلور ہی میں نے اس کے اوپر لیس استعمال کی ہے یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو گھوٹی کی بنی ہوئی یہ لیس ہے بہت کوسپلی بھی نہیں ہے اور اس کی اوپر یہ میں نے میرر ورک کی ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑے درمیانے سائز کے میرر میں نے لیے اور سلور کلر کا تلہ لیے یہ دھاگا نہیں ہے تھریڈ نہیں لیا یہ تلہ ہے جو اس کی اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا یہ دیکھیں یہ بھی سلور سلور لیس تھی سلور ہی میں نے اس کے اوپر یہ تلے کے ساتھ میرر لگائے ہیں اور سلور ہی اس کے نیٹ کے اندر یہ ڈیزائننگ آ رہی ہے اس طرح سے یہ دو پٹیاں لیس کی لگائی ہیں اس کے سینٹر میں یہ میرر لگائے ہیں میرر کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے اس کا ایزیلی طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو جب بھی میرر لگائیں کہیں تو اس کو یو ایچ یو سے پہلے لگا لیں جوڑ لیں کپڑے کے اوپر لیکن یہاں ایک دفعہ لگائیں وہاں سے پھر اتاریں کیونکہ کپڑا بھی پھٹنے کا ڈار ہوتا ہے اور خراب بھی ہو جاتا ہے نشان آ جاتا ہے اس لئے پہلے جگہ چوز کریں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر لگائیں یو ایچ یو سے یہ شیشے لگا کے پھر اس کے اوپر میں نے یہ کروس میں تلے سے بنایا ہے یہ جو کروس نظر آ رہا ہے یہ تھی اس کی فرانٹ سائیڈ کی پیٹی ہے پیٹی کے اوپر پیٹی کے سلائی ہے نا پیٹی اور نیچے اس کی تو اس کے اوپر یہ لیس لگائی ہے پہلے پھر اس کے اوپر میرر لگائیں پھر اس کے اوپر لیس لگائی ہے اس طرح سے یہ ہلکی سی ڈیزائننگ ہو گئی ہے جس سے یہ کے فرانٹ کی لک بہت اچھی ہو گئی اس کے اوپر میں نے بازو بھی لگائے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اچھے لگتے ہیں چھوٹے بازو لگے ہوئے بچیوں کے یہ فرل ٹائپ کے بازو ہیں جو امریلہ کٹنگ ہوئی ہے یہ کپڑا کٹ کے نا پھر اس کے یہاں پہ یہ چنہ ڈالیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے یہ اس کا گلہ ہے فرانٹ سائٹ سے یہ اس کی پیٹی آگئی نظر اور یہ اس کی نیچے کی سائٹ جو نظر آ رہی ہے امریلہ کٹنگ میں فراک بنائیں تو اس کا گھیر خود بہ خود ہی بہت زیادہ بن جاتا ہے تو پہنی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی بیک سائٹ پہ یہ ہے اس کی ڈیئر بیک سائٹ یہ دیکھیں بیک سائٹ پہ بھی وہی ہافت بازو لگائے ہیں یہ دیکھیں بازو تو یہ اوپر یہ بازو نظر آ رہے ہیں یہاں سے یہ چھوڑ دیئے جگہ نیچے سے اوپر یہ بازو لگا دیئے ہیں اور سینٹر میں اس کے زپ استعمال نہیں کی اور نہ ہی گاؤن والے بٹن لگے ہیں اس پہ کیونکہ یہ نیٹ فیبرک تھا تو اس پہ زپ بھی نہیں لگ سکتی تھی اور گاؤن والے بٹن بھی نہیں لگے اس لیے کہ یہ بہت نازک سی ہوتی ہے نیٹ گاؤن والے بٹن تو نہیں لگائے کیونکہ وہ جب کھولنے بند کرنے ہوتے ہیں بار بار تو وہ پھٹ جانی تھی نیٹ اور اسی طرح زپ بھی پائیدار نہیں تھی تو اس لیے زپ کا استعمال بھی نہیں کیا تو اس میں سب سے بیسٹ جو تھے وہ یہی ٹیچ بٹن تھے یہ ساتھ ساتھ اس کے ٹیچ بٹن لگا دی ہیں پوری پیٹی کا یہ میں نے سینٹر سے کٹ بنایا تھا اور اس کے ساتھ والے سیم کپڑے سے ہی صرف نیٹ کے سیم کپڑے سے اس کو یہ پھٹی بنا دی اور اس کے اوپر ٹیچ بٹن لگا کے بند کر دیا جو کہ اوپر سے بلکل نظر نہیں آرہے یہ بیک سائیڈ اس کی بلکل سیمپل ہے کوئی لیس یا کوئی میررورک نہیں ہے بلکل سیمپل ہے کیونکہ نیٹ پہ پہلے اس کا جو ڈیزائن تھا وہ بھی ہیوی تھا اس کے اوپر پارا بھی استعمال ہوا تھا تو وہ آلرہی ہی نیٹ کی اپنی گریس ہی کافی تھی تو اس پہ سیمپل ہلکا سا کام وہ کی ہے جو میرورک کی ہے اور تھوڑی سی لیس لگائی ہے اسی سے اس فروگ کی گریس بہت زیادہ آئی ہے تو یہ پارٹی میں پہنی ہوئی یہ مطلب آپ پارٹی میں بھی پہن آسکتی ہیں بچی کے کسی شادی بیعہ پر بھی اور ایزیلی پہن آسکتی ہیں اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ یہ پہن ہوئی کیسی لگے گی اور اس کا گھیر کتنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی فروگ کی پوری کی فائنل لک آگئی ہے یہاں تک اور اب ہم اس کا گھیر پہ بات کرتے ہیں تو امریلہ کٹنگ کی جو فروگ ہوتی ہے اس کا گھیر کتنا ہوتا ہے یہ دیکھیں بہت کھلے گھیر کی بنی ہے اچھا اگر آپ اس کو بچی کے پہنائی ہوئی ذرا فلفی دیکھنا چاہتی ہیں تو اس کے نیچے سے آپ سکرٹ ہوتی ہے جو کینکن کپڑے کی بنائی جاتی ہے تو اس کے نیچے سے اگر وہ آپ استعمال کریں تو اس کے لک اور بھی زیادہ اچھی آ سکتی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی کینکن سکرٹ کیسے بنائی جاتی ہے اور اس کی لک کیسی ہوتی ہے بچی کے پہنے آکے تو پھر میں اپنی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے شکریہ